بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج آپ پہ سامنے کیمیشٹری کلاس نائن سائنس غروب کا دو ہزار چوبیس کے لئے گیس پیپر حاضر ہے مائن ایم ایز رفض سمیخ خان اس گیس پیپر میں میں نے شورٹ کوششن لانگ کوششن اینڈ نوامریکلز ڈالے ہیں باقی رہے ایم سی کیوز تو وہ آپ کو ٹین ایس سے کرنے پڑیں گے میں نے اس میں جتنے نوامریکلز ڈالے ہیں وہ سیمپل کے طور پر ڈالے ہیں آپ کو چاہیئے کہ ان کی طرح کے جو نوامریکلز بک کے اندر موجود ہوں گے آپ ان کی پریکٹس کیجئے گا مزید تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا سوال جو ہے بیٹا اسٹیٹ اینڈ ایکسپلین ڈا فالومنگ لاز یہ آپ کو فیرادے فسٹ لہ اینڈ سیکنڈ لہ وائز لہ اور چالس لہ یہ تین طرح کے آپ کو قوانین دے رکھیں یہ بات بتا دوں کہ یہ شورٹ کوششن میں بھی آئے گا اور لانگ کوششن میں بھی اگر شورٹ کوششن میں آئیں گے تو آپ نے ان کے بارے میں مختصی طور پر لکھنا ہے اور اگر یہ لانگ کوششن میں آئیں گے تو آپ نے اس کو ڈیٹیل میں لکھنا ہے کوششن نوبر ٹو جو ہے آپ کا ڈیفینیشن ہے ڈیفائن ڈا فالومنگ ہے یہ مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہے پوری کتاب کی ہیں یہ جو زیادہ تر امپورٹنٹ ہی میں نے لکھ دی ہیں آپ کے سامنے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو یاد کیجئے گا یہ شورٹ سوالوں میں آئیں گے یہ شورٹ سوالوں میں آپ کے پاس آئیں گی آپ ان کو یاد کیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا کوششن نمبر ٹو ڈیفینیشنز کا تیسرا سوال جو ہے آپ کا رائٹ فور ڈیفرینسز بیٹوین تا فالومنگ ہے آپ نے چار ڈیفرینسز بیان کر کے دکھانے یا تین یا کوئی جتنے بھی پوائنٹ آپ کے اگزام میں آئیں گے اتنے آپ کو کام کرنا پڑے گا ڈیفرینسز میں جو ہے آپ کا کمپاؤنڈ اینڈ مکسچر ہے سلویشن اینڈ سسپینشن ہے مولیلیٹی اینڈ مولیلیٹی میٹرلز اینڈ نون میٹرلز ایٹم اینڈ مولیکیوری یہ پانچ چھے طرح کے میں آپ کو دے رکھیں اگر آپ کو ٹیچر مزید کہیں تو آپ مزید یاد کر لیے گا امپورٹن میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے اس کے بعد ہمارے کچھ سوالات ہیں مثال کہ چوتھا سوال آپ کے سامنے لکھا ہے چار سے لیکن بیس تک میں نے آپ کو سوال دے رکھیں دیکھیں باقی تین سوال تو اوپر جائے چکے ہیں ہمارے ٹھیک ہے باقی میں نے الگ الگ سوال دیئے ہوئے ہیں آپ پر جو اس طرح سے آ سکتے ہیں کہ write the importance of chemistry چوتھا سوال ہے آپ کا پانچوں سوال ہے what is the matter ٹھیک ہے تو یہ تمام سوال آپ نے یاد کرنے ہیں یہ بھی امپورٹن سوال ہے میں نے آپ کے ٹین ایئرز میں سے سیلیکٹ کیے تھے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انہی میں سے آپ کے آ سکتے ہیں یہ تقریب میں بیس نمبر تک گئے چار سے لیکے بیس نمبر تک ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے ڈیٹیل آنسر شروع ہو جاتے ہیں ڈیٹیل آنسر میں آپ کو تفصیلی طور پر ایکسپلینیشن کرنی پڑتی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو چھ سوال دے رکھے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کے سامنے موجود ہے define chemistry and write sets five branches are in detail define ionic band and illustrate the bond formation in sodium chloride تیسرا ہے what is electroplating how can a steel spoon be electroplated with silver دیکھیں ایک بات یاد رکھئے گا یہ question number 3 ہے نا یہاں پر یہ آخر میں آپ کو silver لکھا ونظر آ رہا ہے یہ silver لکھا ونظر آ رہا نا تو اس silver کی جگہ پر کسی اور میٹرل کا نام بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے کسی اور میٹرل کا نام بھی آسکتا ہے طریقہ وہی رہے گا آپ نے وہی والا ایک سوال یاد کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے بس نام بدلنا پڑے گا آپ کو اس کا اوکے question number 4 ہے write for comparison بیان کرنے یا characteristic بیان کریں solution and suspension question number 5 coordinate covenant band کی تاریخ پر ہی ہیں آپ نے اور ساتھ میں دو ایگزامپل بھی دینی ہے جبکہ چھٹا سوال ہے describe the process of diffusion in liquids state the factors which influences it ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ چھے سوال میں نے آپ کو دے دیں ڈیڈیل کہہ باقی اگلا سوال جو ہے balance equation یہ بھی short سوالوں میں آتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو چند ایک balance equations دے رکھی ہے نا یہ بڑی most important ہے یہ پرانے سلیبس میں بھی تھی اور نئے سلیبس میں بھی یہی والی اکثر یہی آتی ہیں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ساری ساری لگ دی ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو balance کرنے کا طریقہ سیکھ لی جائے گا اور یاد کر لی جائے گا ٹھیک ہے کیا آگئے آپ کے balance equation یہ آپ کا یہ سوال بن کے آئے گا short question میں اس کے بعد numerical میں نے آپ کو ایک سے لے کے دستک دے رکھیں یہ as a sample ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ یہی والے آجائیں گے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہو کہ یہی والے آجائیں گے ٹھیک ہے یہ sample کے طور پر میں آپ کو دے رکھیں یعنی ان ان chapter سے ان ان unit سے آپ کے numerical آ سکتے ہیں مثال کے طور پر question number one calculate the molar mass of following یہ آپ کو دیکھیں آپ کے book کے بھی ہیں اور ten years کے بھی ہیں کہ اس کا molar mass معلوم کر کے دکھانا آتا ہے یہ پانچ چھے دے رکھیں میں نے آپ ان کی practice کیجئے پھر question number two number of moles سے متعلق ہے question number three number of moles سے متعلق ہے اور question number four میں moles کی تعداد given ہے آپ کو mass معلوم کرنا ہے یعنی ultra formula لگانا آپ نے ٹھیک ہے آپ کو teachers آپ کو بتا دیں گے اس کے بعد question number five how many electrons protons protons and neutrons in the following یہ آپ کو چندے کے دے رکھیں ضروری نہیں کہ یہی والے آجائیں ان جیسے آئیں گے اس کا طریقہ آپ سیکھ لی جائے گا وہ طریقہ جگم طابق آپ الیکٹرون پروٹرون نیوٹرون کی تعریف کو نمبر بتا دیجئے گا اس کے بعد question number سے convert the following degree centigrade کو کیلوین میں کیلوین کو فارانہائٹ وغیرہ میں تبدیل کرنے کا طریقہ ہے اور پھر یہ آگیا آپ کا وائزلا یہ والا وائزلا کا question ہے اور یہ اگلا وائزلا question number eight جو ہے یہ آگیا آپ کو چانلسلا ٹھیک ہے اس کے بعد calculate کرنا مولریٹی کا یہ مولریٹی سے متعلق سوال ہے اور پھر آخری والا جو ہے بیٹا یہ والی مادہ یہ بھی کہنا ہے solution میں سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چنانچہ آپ ان کی پیٹسٹ کیجئے گا اور بکیں جو انومریکلز ہیں ان کی بھی پیٹسٹ کیجئے گا وہ جمعید ہے کہ آپ کے ہنڈریٹ پرسن آئیں گے باقی رہی ایم سی گوز کی تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایم سی گوز آپ اپنی ٹین ایز میں کر لیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا گیس پیپر آف کیمسٹری فار نائن کلاس اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں شیئر کریں اپنے دوستوں ساتھیوں کو اور سبسکرائب کرنے اگر کسی بچے نے نہیں کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ